بچوں پر شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ ایک روز سرکار دو جہاں پیارے حبیبِ وضحہ علی تحییت وصنانے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک آقا دو جہاں پیار حبیب علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر رکھے ہوئے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے ننے شہزادیں اوپر چڑھتے آؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی بہت چھوٹے تھے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پکڑ کر اوپر چڑھنے لگے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اپنے قدم رکھ دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مو کھولو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مو کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مو کو چوم لیا پھر بارگاہِ الہی میں دعا کی اللہم احبہو فانی احبہو الہی میں اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھ آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ السلام کا اسی حوالے سے دوسرا واقعہ حضرت سیدنا ابو قدادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آقا علیہ السلام ہمارے پاہ تشریف لائے تو آپ اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص یہ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی سابزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سابزادی ہیں کہتے ہیں امامہ بنت ابو العاص کو اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے تھے پھر آپ علیہ السلام نماز پڑھنے لگے تو رکو میں جاتے وقت انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اپنے کندوں پر سوار فرما لیتے اور یہ سرکار دو جہاں کی خصوصیت ہے ہم اس طرح نماز میں نہیں کر سکتے یہ سرکار دو جہاں کا اپنا منصف ہے آقای دو جہاں پہر حبیب علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدتنا عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفرح کہا جاتا ہے اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش رکھتے ہیں آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو چھوما تو ایک شخص نے ارز کی میرے دس بچے ہیں میں نے آج تک کسی کو نہیں چھوما تو آقا علیہ السلام نے انہیں دیکھا پھر ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا آقا علیہ السلام صرف اپنے بچوں بچیوں نواسوں نواسیوں اس پر شفقت نہیں فرماتے تھے بلکہ جو بچہ آتا تھا تمام پر شفقت فرماتے تھے اس کا واقعہ سماعت فرمائے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے آقا علیہ السلام کو توفے میں ایک برطن میں حلوہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ دیا جب میری باری آئی اور مجھے ایک بار دینے کے بعد فرمایا کیا تمہیں اور دوں تو میں نے عرض کی جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کم عمری کی وجہ سے مجھے مزید عطا فرمایا اس کے بعد جو لوگ باگی رہ گئے تھے ان کو ان کا حصہ دے دیا گیا اباب زیوہ کار کیا محبت کا انداز ہے یہ سرکار دو جہاں کی کیا الفتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ان مبارک الفتوں کا صدقہ ہماری مغفرت فرمائے عقلی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اسی طرح کا واقعہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے کا نام ابو عمیر تھا اس وقت ودود پیتے بچے تھے ایک چھوٹی چڑیاں ان سے بہت معنوس تھی ان کے ساتھ کھیلتی تھی آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو ارشاد فرماتے ہیں یا ابا عمیر ما فعلت نغیر یعنی اے ابو عمیر پرندے نے کیا کیا سرکارت ہو جہاں اس پرندے کے بارے میں بچے سے پورتے تھے اے بچے بتا وہ چھوٹی چڑیاں نے تیرے ساتھ کیا کیا تو یہ بھی سرکارت ہو جہاں کہ شفقت کا ایک حداظ ہے آخری حدیث مبارکہ سناتا ہوں پھر کلام انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ایک قول کے ساتھ آقا علیہ الصلاة والسلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو راستے میں بچے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتا آقا علیہ الصلاة والسلام اپنی سواری کو روک دیتے روکنے کے بعد ان بچوں کو اپنے قریب بلاتے وہ بچے آپ کے قریب تشریف لاتے سرکارت ہو جہاں کچھ بچوں کو اپنے آگے بٹھا لیتے سواری پر کچھ بچوں کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور جو بچے بچ جاتے تو صحابہ اکرام علیہ وردوان اردہ گر ہوتے سواریوں پر تو سرکار فرماتے تھے اے صحابہ تم ان کو اپنی سواریوں پر سوار کر لو تو سرکار تو جہاں اس انداز پر مدینہ پاک میں جلوہ گر ہوا کرتے تھے تو اب اب اسی وقت جب بچے نیچے اترتے تھے تو بچے ایک دوسرے کو کہتے تھے اجناس کرتے تھے وہ کہتے تھے دیکھو آج سرکار نے ہمیں سواری کے آگے بٹھایا ہے دوسرے کہتے ہیں سرکار نے ہمیں پیچھے بٹھایا ہے وہ تیسرے کہتے ہیں سرکار ہم بچ گئے تھے سرکار نے اپنے گلاموں کو کہا انہیں بھی بٹھا لو تو سارے بچے ایک دوسرے کو یہ سنایا کرتے اور ایک دوسرے کو ناز کیا کرتے تھے کیا قائد ہو جہاں نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بچوں کے چاہے شکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال ہوا اس کو جواب آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب میں باپ پر اولاد کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے باپ خدا کی ان امانتوں یعنی بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برطاؤ رکھے نمبر دو انہیں پیار کریں نمبر تین بدل سے لپٹائیں نمبر چار کندے پر چڑھائیں نمبر پانچ ان کے ہزنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کریں نمبر چھے ان کی دلچوئی دلداری رعایت محافظت ہر وقت حتیٰ کے نماز و خطبہ میں بھی ملحوظ رکھیں نمبر ساتھ نیا میبہ نیا پھل پہلے انہی کو دے کہ وہ بھی تازہ پھل ہیں نئے کو نیا مناسب ہوتا ہے نمبر آٹھ کبھی کبھی حسبِ استطاعت انہیں شرینی وغیرہ کھانے پہلنے کھیلنے کی اچھی چیز جو کہ شرعن جائز ہو انہیں دیتا رہے نمبر نو بہلانے کے لیے جھوٹھا وعدہ نہ کریں بلکہ بچے سے بھی بعدہ وہی کریں جس کو وہ پورا کر سکتا ہو بگر نہ جھوٹھا وعدہ نہ کریں نمبر دس اپنے چند بچے ہو تو جو چیز دے سب کو برابر برابر دے کسی کو زیادہ کسی کو کم نہ دے چاہے بیٹیاں ہو چاہے بیٹے ہو یہ نہیں کہ اگر ایک بیٹا ہے باقی پانچ بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو آپ ایک ایک پھل دے دو بیٹے کو ڈبل دے دو یہ زیادتی ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ برابر برابر تقسیم کریں گے ایک کو دوسرے پر دینی فضیلت کے بغیر ترجیح نہ دے دینی طور پر آپ ترجیح دے سکتے ہیں وہ کس طرح مثال کے طور پر آپ گھر تشریف لائیں ایک بچے نے پانچ نمازیں مکمل پڑی اور ایک بچے نے پانچ نمازیں مکمل نہیں پڑی اب اس کی اوصلہ افضائی کرنے کے لیے آپ اس کو کوئی شیعہ دے دیں تاکہ دوسرے بچے کو بھی رغبت ہو کہ میرے باپ نے اس کی اوصلہ افضائی کی ہے کل میں بھی پانچ پڑھوں گا انشاءاللہ میری بھی اوصلہ افضائی ہوگی یعنی دین کے معاملات میں اپنے بچے کی جتنے ہو سکتی ہے اوصلہ افضائی کیا کریں اگر آپ کے بچے نے ایک تسبیح درود پاک پڑی ہے اس کو نئی تسبیح آ کر دے کہ انشاءاللہ وہ اس کی اور رغبت ہوگی اگر آپ کے بچے نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہے اس کی اوصلہ افضائی کرتے ہو اس کو توفہ دے تاکہ اس بچے کی اوصلہ افضائی آگے اور مزید نیک کام کر سکے دینی معاملات میں ان کی اوصل افضائی کرنی چاہیے لیکن دنیاوی معاملات میں برابر برابر انہیں حصہ دینا چاہیے اللہ رب العصد کی بارگاہے بے قسمہ میں دعاگوں ہیں اللہ تعالیٰ آقائد و جہاں پیارا حبیب علیہ السلام کی مقدس اداوں کو سمجھنے کے بعد ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے باخر دامایا ان الحمدللہ رب العالمین